کاش کے سبھیں حضرت ابو الہسن رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا کرتے تھے فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مسلح سے بھی بڑھ گیا تابعی ہیں فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی پھر دروش شریف سے بھی ہو گئی محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت تو بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں بس اللہ اللہ کروں بس نہ میں درہا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے کوئی دس منٹ ملیں تو میں کوئی چار نفل پڑھ لوں میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کوئی چار پانچ دفعہ استغفار پڑھوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ حولہ ولا قبطہ اللہ بللہ میں نہ تسبیحات پڑھوں فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھے ساتھ غربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی پر اس دنہ غربت کے آتھوں تانگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے سب روگاندہ روگ محمد جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی آج نہ کچھ لے کے آئے تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نہ فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے شدید دھوب تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی میں نے اپنا رومال وہی مسلح کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر اثر تک نماز پڑھی دھوب بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے میرے استاد لکھا کرتے تھے یہ ان کا شعر ہے وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا ذوق نماز دے اور میں تیری بہار کا پھول ہوں میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے مجھے میری شاہ سے توڑ لے مجھے اپنی ظلف کا ناز دے بھائی فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفل پڑے دل ڈھلنے لگا اثر کی نماز پڑی اور میں وہاں سے چلا اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی آتا گیا کہتے ہیں میں نے اپنے اسی رمال میں جس میں میں نے نماز پڑی تھی نا رمال میں کیا کی دے پنجابی جسافہ کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی پوچھتی تھی خالی آتا گئے آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا سلام لیے کونے میں کہنے لگی آپ مو ہاتھ دھولیں میں روٹی لے کے آئی ہے میں نے کہا روٹی کہاں سے آگئی یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں تو کئی دنوں کی غربت ہے یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی ہے اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں سمجھنے سلاہ دچار ہر چیز ساتھ لائی میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے کہنے لگی وہ کھانا کہا کے کھیلنے گئے آپ کھانا کھالیں آ جاتے ہیں کھانا اس نے چن دیا میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخان پہ دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا بچوں کو تُو نے کہاں سے کھانا کھلایا یہ سارا کچھ کیسا ہے کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کرین کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کرین کی میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی اتنا آناج ہے اتنا گندو میں کس کرین کے دروازے آج چلے گئے تھے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلی بڑا کچھ آیا تھا اب کیا لے آئے ہو اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رمال کھولا کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے